موسیقی یہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ آیا ہے کسی کے ساتھ سہی وہ نظر تو آیا ہے چار اگست انیس سو چوالیس کو لاہور میں پیدا ہونے والے امجد اسلام امجد کو اگر اردو عدب کا سرمایہ گنا جائے تو یہ ہرگز مبالغہ نہ ہوگا امجد اسلام امجد کا شمار ان شوراہ و عدیب میں ہوتا ہے کہ جن کا لکھا ہر لفظ کاری کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتا جہاں آپ کے تحریر کی ہوئے ڈراموں میں وارث، تحلیز، سمندر، وقت، فشار، زمانہ جیسے ڈراموں نے دیکھنے والوں کو متاثر کیا وہیں آپ کی تصریف کی گئے کتب میں ذرا پھر سے کہنا اتنے خواب کہاں رکھوں سہرے آثار یہیں کہیں جیسی کتب نے کارین سے پسندیدگی کی سند حاصل کی وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں دلے بے خبر میری بات سن اسے بھول جا آپ کا متعدد قومی اور بین الاقوام ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے آئیے ملتے ہیں عمدد اسلام امجد سے ویلکم بیک جاگو دنیا سوری لیکن یہ سوفا دیکھیں ابھی تک بدلہ نہیں اور میں اس لیے پیچھے سے پیچھے گزدی جا رہی ہوں کیا یہ کچھ سوفا ہی ایسا ہے لیکن عمدد اسلام امجد صاحب ماجرد موجود ہیں ایسے میسے ابھی نہیں آئے میں آپ کے ایسے میسے کا انتظار کر رہی ہوں میرے خیال میں دوسری منزل تک شاید پہنچ چکے ہوں اور ہم پانچویں منزل پہ ہیں تو تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے میں وعدہ پورا کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی عمدد اسلام عمدد صاحب ایک تو آپ ایک نظم لائے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جی جی اس سے پہلے ابھی جو بات ہو رہی تھی یہ خاص حوامے جو ناصر عبداللہ صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ تعلیم کے حوالے سے کہ جو پاکستان میں ایک تعلیم کا زوال آیا ہوا ہے تو اس کی اقلب امپورٹنس کو اس کی اہمیت کو ابھی تک ہماری لیڈرشپ سمجھی کیوں نہیں صرف ہماری جی ڈی پی کے حوالے سے پہلے رہا تھا کہ اس کی اہمیت ابھی تک کوئی سمجھا نہیں اس دن غامدی تھا بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دین کو ایک رسم بنا کے چھوڑ دیا ہے کیونکہ جو فلسفہ ہے کسی چیز کے پیچھے کسی نماز کے پیچھے یا روزے کے پیچھے یا کسی کوئی خیال ہوتا ہے جو سکھایا گیا ہے وہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا اور رسمی انداز میں سب چیزیں نبھاتے جا رہے ہیں نبھاتے جا رہے ہیں روبوٹس کی طرح بغیر سوچے سمجھے نا سوچنے کا نا سمجھنے کا نا پڑھنے کا نا لکھنے کا ایک جو ایک ہمارا کلچر بن چکا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ یہ کلچر جو ہے یہ کوئی رات و رات نہیں بنا ہے اگر ہم اس کو اپنی اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو چار پانچ سو برس جو ہیں ابتدائی اس میں مسلم ورڈ جو ہے انفیکٹ وہی دنیا تھی یعنی آٹھویں سے تیرہویں صدی تک آپ دیکھیں جتنے علوم تھے اس زمانے میں پریولنٹ علوم جو تھے اس میں بہت ایکسل کیا تحقیق بھی کی نئی باتیں ان وقتوں میں نئے سوال کیے زندگی پر سوال کیا کائنات پر سوال کیے اس کے بعد یہ وہ ایک وقت آیا جس میں ہلاکو کام بغیرہ وہ جو بغداد کا سارا ہو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہینڈ ڈیٹن مینوسکرپس تتنے تھے کہ دجلہ کا پانی کئی دن کالا رہا ان وہ جو کتابیں اس میں پھینکی گئے اس کے بعد سے سمہاو مسلمان دنیا میں ایک عجیب اور غریب آپ کہہ لیجئے انقلاب تو نہیں اس کو کہنا چاہیے ایک جس کو کہتے ہیں نا بیک ورڈ انقلاب جو ہے ترقیہ معقوس جس کو ہم کہتے ہیں وہ آئی اور ہم لوگوں نے سوچنا سوال کرنا چھوڑ دیا وہ یہ ایک لمبی بیعث ہے اس پہ کبھی پھر کریں گے کہ کیوں اور کیسے چھوڑا لیکن چھوڑ دیا اب چونکہ کائنات کا اصول یہ ہے کہ خلا جو ہے وہ نہیں رہتا بیکیوم نے نہیں رہنا ہوتا تو ہماری جگہ کسی نہ کسی قوم نے لینا تھی تو ہوا یہ کہ پھر کوپرنیکس آیا گلیلیو آیا پھر رینیس آئی وہاں ریفرمیشن آئی پھر وہاں انڈیسٹری ریفولیشن آیا اور ان لوگوں نے زندگی کو ایک اور حوالے سے اس کی ایک لوجک بنائی اس کا ایک آپس میں چیزوں کا تعلق بنایا اور اس تعلق کے ساتھ انہوں نے اپنے معاشرے قائم کیے بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو وہ معاشرے پہنچے ہیں ہم اصل میں ان کی جو عکس ہے نا اس میں زندہ رہ رہے ہیں ہم ریالیٹی میں زندہ نہیں رہ رہے ہیں ہم ریالیٹی کی عکس میں زندہ رہ رہے ہیں تو وہ جو چیزیں دھندلی دھندلی چیزیں ٹوٹی پھوٹی جو انہوں نے مناسب سمجھی وہ ہمیں دیں میں نے پہلے بھی شاید آپی کے پروگرام میں کہا تھا کہ اٹھانہ سو بتیس میں انگریزوں نے انڈیا کے لیے جو ایڈوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا تھا پارلیمنٹ سے اپروو کروایا تھا وہ ایٹین ففٹی سہمولوں میں بھی ڈراو کر لیا گیا اور اس کے بعد سے یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ایڈوکیشن سسٹم دیا گیا اب وہ سسٹم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ان نائنٹین فورٹی سیون تک ہم لوگ کیونکہ ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس چوائس تھی لیکن وہ ذہن جس نے بریٹش پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کیا تھا وہ ہی ہمارے وڈیرے کا ذہن تھا جاگیردار کا ذہن تھا بیروکریٹ کا ذہن تھا وہ ہی ہمارے آرمی جرنیلوں کا ذہن تھا کہ کسی طرح اس قوم کو اسی طرح سے عقل سے محروم رکھا جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے یہ سارا کیاس جو آپ بتا رہی ہیں شاید اسی لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت ہی نہیں دے رہے ایک تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا بھی اپنے پروگرام میں میں آپ جیسے لوگوں کو بلاؤں گا حمدی صاحب جیسے لوگوں کو بلاؤں تاکہ ہم لوگ سب آپ سے کچھ سیکھیں اور میرے ویورز بھی میں بھی ہم سب سیکھیں لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کسی بھی معاشرے میں کو سیدھا کرنے کے لیے لوجک بھی یہی کہتی ہے عقل بھی یہی کہتی ہے کومنسنس بھی یہی کہتی ہے کہ چیزوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں جو چیز جہاں سے بیلونگ کرتی ہے وہاں رکھیں جب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوں گی تو تب ہم ان کا میں انٹریکشن بھی پیدا کر کے کوئی ریزلٹ نکالیں گے اگر چیزیں ہی اپنی جگہ پر نہیں ہیں ہم لاکھ ان کو ملاتے رہیں کھچڑی سے پک جائے گی لیکن وہ کسی کس قسم کی چیزیں کوئی مثال کے طور میں مختلف آئیڈیاز ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک معاشرے میں آپ لوگوں کو ایک عزت کی زندگی ایک انصاف پر مملی معاشرہ قائم کر کے اس طرح سے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے ایک اوورال جو چھتری معاشرے کیا اس کے اندر وہ زندگی گزار سکے اس کے لیے اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کو ایمپاور کرنے کے لیے یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہیں وہ ایمپاور کرنے کے لیے جب تک پیچھے رستہ جو ہے لائن اب اگر میری روزی پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے میری عزت پر کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے میرے مستقبل پر کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے میرے بچوں کی فیوچر پر کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ ان ساری چیزوں میں میں آزاد نظر آتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہوں میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں میں اس کو یہ ویجن دینے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل زندگی کیا ہے ریالیٹی کیا ہے آج رمضان کا مہینہ ہے میں جو نظم آپ کے لیے لائے ہوں اس میں اس سال کا جواب بھی ہے تو اگر کوئی بریک آپ نے لے نی ہے تو وہ لے لیں اور ایک کالر موجود ہے بریک سے پہلے کالر کی کال سنتے ہیں سلام علیکم جی سلام علیکم میری بہن مختار بھائی زندہ بات خوش رہو آباد رہو میری بہن پھولوں سے خوش بھو تو جا سکتی ہے لیکن دنیا ٹرانس میشن اور جاگو دنیا اور نادیا جمیل بہن کا پیار اور سٹاف کی محبت دنیا نیوز چینل سے یہ ٹرانس میشن میرا کالے موجود فقریہ شخصیت بزرگ آپ امجد اسلام امجد جن کی دعاوں سے پاکستان کا نام روشن ہے ہماری دعائیں ان کے لیے بہت محمد تاکہ یہ شخص قائم اور دائم رہیں یہ ہمارے لیے نصیت بھی ہیں اور پاکستان کے لیے بھی نصیت ہیں میری دعائیں ان کے لیے بہت سی دعائیں جب خطہ لاہور کا دنیا نام سنتی ہے تو مینار پاکستان کے ساتھ ان کا نام بھی روشن ہوتا ہے مختار بھائی آپ کے پینشن کا کیا بنا بس ہماری پینشن کا اللہ کے حاصل پینشن ہے خدا پی ٹی سیل کا حلطہ چل رہا ہے خدا کرے گا پی ٹی سیل منیجمنٹ اور دبائی کا یہ جو ہے یہ جس نے ٹھیکہ اٹھا ہے خدا بچوں کے ساتھ کے رمضان کے ساتھ کے یہ مجھے پینشن جلا دے گا میرے پچیوں کے پیسے میرے پکائیں جاتھ انشاءاللہ ضرور ملے گا پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے ملک کا ضرور رکھنے والوں سے تیار کرو قومی نیکوں سے اکبر ہمارا پاکستان عمل اور انسانیت انشاءاللہ اور ہم ان کا درست دیتا ہے انشاءاللہ زندہ باد اور بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آ کے آپ کے ایسے میسے پڑھیں گے اور امید اسلام امید صاحب خاص نظم لائے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ بھی سنیں گے